اللہو 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 جناب امام سجاد علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرا کام کبھی رکھتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ تم مثلا جیسے ہم اور آپ ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہم اگر نہیں کر پائے کوئی مشکل آ گئی کوئی رکاوٹ آ گئی کوئی مانے پیدا ہو گیا نہیں کر سکے پروردگار کیا ہاں ایسا نہیں ہے اس کے ہاں نہ کوئی مانے ہے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے کچھ بھی نہیں وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے پروردگار تو جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے انجام دے لیتا ہے وسیلہ کوئی بھی ہو ہم یہ چاہتے ہیں امام سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ تُو اپنے کار خیر کا وسیلہ ہمیں بنا دے عجب ہے یہ فکر آپ کو اس خاندان کے علاوہ کہیں نصیب نہیں ہوگی کہ تُو یعنی خود ہمارا بھی محتاج نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تُو اپنے کار خیر کا وسیلہ ہمیں بنا دے یعنی اگر پروردگار عالم نے ہم سے کوئی کام لے لیا وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا تو اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں یوں کرتا ہوں نہیں بلکہ جیسا پروردگار عالم کام لے رہا ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ مالک تُو نے اس قابل سمجھا کہ ہم سے یہ خدمت لے لی تمجھو کریں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں کوئی ذرا سی چیز مل جاتی ہے یا کوئی ذرا سا کام ہم نے کر لیا تو پھر اپنے آپ میں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا نہیں اگر پروردگار عالم ہم سے کوئی خدمت لے رہا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ مالک طرح شکریہ کہ تُو نے ہم سے یہ خدمت لے لی ورنہ اگر تُو چاہتا ہے تو کسی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا تُو محتاج نہیں ہے ہمارا تُو ہمارے لیے کوئی ہماری طرف سے تیرے لیے کوئی ایسا سبب نہیں پیدا ہوتا اور جو بات ارس کرنا چاہتا تھا کہ پروردگار فعال ہے ہمیشہ فیل انجام دیتا ہے کبھی بھی کسی چیز سے منفعل نہیں ہوتا اب اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا چونکہ زبان پر لفظ جاری ہوئی کیا مطلب کیا ہے آپ کہیں کیسے منفعل نہیں ہوتا پروردگار ہم سے ناراض ہے مثلا ہم نے کوئی برا کام کیا خدا ناراض ہے اس کے بعد ہم نے توبہ کر لی وہ راضی ہو گیا یہ منفعل ہونا نہیں ہے توجہ کریں یعنی ہماری توبہ نے اس پر اثر کیا ایسے ہی تو ہے لیسے آپ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے کسی بات سے اور ہم گئے اور ہم نے کہا معاف کیجئے گا دھوکے سے ہو گیا ویسا 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 سوری یہ وہ کیا آپ نے کہا چلی کوئی بات نہیں یہی ہوتا ہے نا جبکہ آپ زمانے میں لوگ اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے لیکن چلیے ہو گئے راضی مسئلہ نم سے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یعنی ہماری سوری نے ہماری معذرت نے آپ پر اثر کیا اور جب اثر کیا اور آپ اس اثر سے راضی ہوئے تو ہوئے منفعیل ہم ہوئے فعال چونکہ ہم نے سوری کر کے آپ کو راضی کر لیا یہی تو کہا جائے گا کہ ہم نے سوری بول دی ہم نے معذرت کر لی ہم نے کچھ کر لیا عذر خائی کی اور آپ راضی ہو گئے آپ نے ہمارے عذر کو قبول کر لیا تو جس طریقے سے آپ راضی ہوتے ہیں ہماری معذرت کے نتیجے میں یعنی منفعیل قرار پاتے ہیں ہماری معذرت کے کیا خدا بھی ایسا ہی ہے توجہ کریں ہے نا سخت مسئلہ ہوتا تو یوں ہی ہے کہ اتوبو علی اللہ ہم نے توبہ کی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کی اور پروردگار عالم راضی ہو گیا جب راضی ہو گیا یعنی کیا ہوا کہا کہ وہ ناراض تھا اور ابرازی ہو گیا یعنی ہماری توبہ نے اس پر اثر کیا اور اگر ہماری توبہ اس پر اثر کر رہی ہے تو وہ منفعیل ہے اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں خدا منفعیل نہیں ہے توجہ کریں وہ فعال لما یورید ہے وہ فعال لما یورید ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کام کو انجام دیتا ہے کسی سے منفعیل نہیں ہوتا اس لیے کہ لا معصر فی الوجود اللہ کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو معصر ہو سوائے خدا کے تو جب کوئی معصر وجود نہیں ہے جو معصر ہو یو کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو معصر ہو تو خدا پر کہو نصر ڈالے گا اور جب خدا پر اثر نہیں ڈالے گا تو پھر معصر کوئی ہے نہیں اس کے مقابلے میں اور جب معصر نہیں ہے تو وہ منفعیل نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل کریں کہ خدا ناراض ہے خدا راضی ہے وہ غزمناک تھا پھر وہ ایسا ہو گئے یا سریع الرضا اے بہت جلد راضی ہونے یا راضی ہونے والے یا من سبقت رحمتہو غضبہو اے وہ کہ جس کی رحمت غزب سے پہلے آتی ہے سارے جملے موجود دعاوں کے اندر تو اسے کیسے حل کریں مثلا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا فعال ہے منفعیل نہیں ہے کیونکہ مجھے اسے طرح سا کاملہ ارز کر رہا ہوں کیسے ارز کروں کہ بات ملکل واسے ہو جائے بس یوں سمجھئے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں میں نے پہلے تقریر میں کہا تا آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بولی تو جاتی ہے لیکن ابھی سمجھی نہیں گئی ہے سمجھو کیجے گا بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں جس کو ہم بولتے تو ہیں لیکن ابھی سمجھے نہیں ہیں مثلا جسے میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا ایمان صبح سے شام تک ایمان و مومن کہا جاتا ہے لیکن مومن کون ایمان کیا ابھی تک واضح نہیں ہے یا اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں اسی میں سے یہ بھی ہے غضب پروردگار اور رضا پروردگار خدا غضبناک ہو گیا خدا راضی ہو گیا یعنی کیا اس سے مراد کیا ہے پروردگار کا راضی ہونا پروردگار غضبناک ہونا ہماری طرح سے ہے کہ جیسے ہمارے اندر کوئی چین جو پیدا ہوتا ہے ہمارے نفس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جب غصے میں ہیں تو آپ آثار دیکھیں چہرہ دیکھیں انسان کا فوراں چہرے سے لگ جائے گا کہ ہاں کچھ اکڑے اکڑے سے لگ رہے ہیں فوراں چہرہ بتا دے گا اور ادھر راضی ہوئے ادھر فوراں چہرے پر نظر آ جائے گا کہ سٹ ہو گئے مثلا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا جسے ایک صاحب نے کہا کہ آپ غصے میں معلوم ہو رہے ہیں کہ آپ کیسے پتا کہ بعض لوگ اپنا غصہ چھپا نہیں پاتے یعنی ابھی منافق بتمام امانہ نہیں ہوئے ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اور کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں جن کے چہرے سے نہیں ظاہر ہوتا مسکرہ بھی رہے ہیں تو اس مسکرہات نے بھی ظاہر ہے مثلا لیکن آثار ضرور ظاہر ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو آثار جلدی ظاہر نہیں ہونے دیتے کچھ لوگ جلدی ظاہر کر دیتے ہیں لیکن بالاخر تبدیلی پیدا ہوتی ہے نفس کے اگر علمی لفظ میں کہا جائے تو نفس کی حالت بدلتی ہے یعنی نفس رضا کی صورت میں کچھ اور ہوتا ہے غزب کی صورت میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن پروردگار وہ ہے کہ جہاں تبدیلی واقع نہیں ہوتی وہ مالک ہے کہ جہاں پر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی چینج نہیں پیدا ہوتا اس کے یہاں وہ جس حیثیت سے غزبناک ہے اسی حیثیت سے راضی ہے اب اسے کیسے بیان کیا جائے بہت سخت مسائل ہیں کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو انسان محسوس کرے فلسفی مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے جس حیثیت سے جس رخ سے وہ غزبناک ہے اسی رخ سے وہ راضی ہے اس کے یہاں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارا کوئی معمولی سا چھوٹا بڑا گناہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے یا ہمارا کوئی استغفار یا ہماری کوئی توبہ پروردگار کے یہاں کوئی چینج پیدا کر دے یہ ناممکن ہے محال ہے کہ ہم فعال بنے اس کے لیے پھر کیا ہے کا توجہ کی جگہ اب یہ بحث سے بہت طولانی ہے لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پھر کیا ہے کہاں اللہ کی رضا یعنی اس کو سمجھو اور اللہ کا غزب یعنی اس کو سمجھو توجہ کیجئے میں نے اس سے پہلے کشارہ کبھی کیا ہے آپ کے سامنے اور اسی سے بحث کو مربوط کروں گا تو واضح ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو پوری کائنات یعنی دنیا نہیں پوری کائنات کو پروردگار عالم نے سسٹیمیٹک بنایا ہے اور جس میں ایک دوسرے کا ربط باقاعدہ موجود ہے ربط تکوینی اور ربط حقیقی بعض ایسے ارتباط ہوتے ہیں جو حقیقی نہیں ہیں اعتباری ہیں بعض ایسے ارتباطات ہیں کہ جو ریلیشنز ہیں کہ جو حقیقی ہیں مثلا لیفٹ ہینڈ ڈرائیو رائٹ ہینڈ ڈرائیو اس میں حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے اعتبار ہے اس ملک کا اعتبار ہے کہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو اس ملک کا اعتبار ہے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اگر کل یہ بدل دے اپنے قانون کو تو زمین و آسمان ایک نہیں ہوگا کیا کہ اعتبار کیا گیا تک کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کے تیہ کر لیا وہ بس لتیہ ہو گیا ہمارے ہیں یہ ہوگا کہ ہمارے ہیں یہ ہوگا لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں اعتبار حقیقی ہے وہ اعتبار حقیقی کیسے ہے کہ اگر پانی میں شکر ڈالیں گے تو میٹھا ہونا ہے اس کو یہ حقیقت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ تیہ کر لیں کہ آج سے شکر ڈالیں گے تو میٹھا جیسے آج سے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور کل اگر شکر ڈالیں گے تو کل ہوا ہے مثلا کل رائٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں یہ ناممکن ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شکر ڈالنے سے پانی میٹھا نہ ہو چونکہ یہ ارتباط مٹھاس کا شکر سے حقیقی ہے پروردگار عالم نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اعتبار پر نہیں توجہ کیجئے یہ کائنات جو مالک نے بنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے پروردگار عالم نے جتنے قانون پاس کیے ہیں اپنی سرکار سے وہ سارے کے سارے حقیقی ہیں کوئی اعتباری نہیں ہے